اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ہیرہ گروپ کے وہ جوان مرد مائے اور بہنیں بزرگوار آپ لوگوں سے میں مخاتم ہوں ایک اہم مسئلے کو لے کر کے کہ مبارک ہو آپ تمام لوگوں کو جو اپنے تمام تر قیمتی اشیاء ہیرہ گروپ میں انویسٹ ہونے کے باوجود اس طرح سے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں کہ آبا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو کسی طرح کا کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے ان کی طرف سے کوئی بدگمانی کا شکار نہ ہو سکے ان کی طرف سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے آپ لوگ دن رات چوبیسو گھنٹے کھڑے ہیں اور ان کی طرف سے ہونے والی تمام سازشوں کا پردہ فاش کر رہے ہیں لائک مبارک باد ہیں آپ لوگوں کو میں اس شہر سے مبارک باد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے صوفیں ہیں افرنگی تیری قانی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی نہ ڈھوڑ اس چیز کو تحضیب میں حاضر کی تجلی میں کی پایا میں نے استغناء میں میراج مسلمانی اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں نہ ہو نومید نومید زوال علم و عرفہ ہے خصوصا آپ لوگوں کو پیش ہے کہ نہ ہو نومید نومید زوال علم و عرفہ ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں خصوصا یہ شہر نہیں تیرا نسیمن قصر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نسیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں آبا ڈاکٹر نورا شیخ صاحبہ کے لئے ایک شیر میں نے پیش کیا تھا ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا لاکھا لاکھ شکر ہے کہ آبا ڈاکٹر نورا شیخ صاحبہ اپنی تمام تر بے گناہی کے باوجود اس سنت پر عمل پیرا ہے جس کو انبیاء کے ساتھ بھی آسمایا گیا ان کی معصومیت ان کی بے گناہی کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جانے کے وقت لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم ان الدولیمین تمام بھائیوں کو یہ چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو آدابِ الٰہی کے وقت کستی سے فیق دیے جانے کے بعد مچھلی نے اپنے پیٹ میں اللہ کے حمد سے قید کر لیا تھا تو اس قید و بندی کی صحبتوں میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا وحی نازل کی حضرت یونس علیہ السلام پر کی اس دعا کا ورد کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم ان الدولیمین ہم تمام لوگوں کو اس مشکل حالات میں اس دعا کا ورد کرنا چاہئے ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اب تمام بھائیوں کو میں اس معاملے پر آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام یہ جو سازشیں چل رہی ہیں جو بھی تمام طرح کی کارنوائیاں چل رہی ہیں وہ کیوں چل رہی ہیں آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اوچھا حرکت کرنے والا شخص وہ ہم پر یا ہماری آپا پر حملہ آور ہو رہا ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے بھائیو اس کی اتنی اوقات نہیں ہے اس کو اس لیے اس معاملے کے پیچھے پر ڈالا گیا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اتنا بلیک میلر اتنا برے کردار کا کوئی شخص دوسرا اور امائیم میں ملا ہی نہیں مجلس اتحاد المنافقین کہ سرگنہ نے ایک ایسے شخص کو ایک ایسے شخص کو آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ کے پیچھے لگایا کی اس کے علاوہ اس معاملے میں ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے خلاف کھڑا ہونے والا کوئی دوسرا ملا ہی نہیں وارث پتھان نے بھی اس معاملے کو تردید کر دی کہ میں اس معاملے میں آگے نہیں آوں گا لیکن پیچھے سے وہ سپورٹ کر رہا ہے تمام امائیم کے لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے تمام امائیم کے افراد اس میں شامل ہیں لیکن بیگ سپورٹ سے اس میں اس معاملے میں آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے معاملے میں ہیرا گروپ آپ کمپنیز کے معاملے میں تمام تر کارروائی ہیں تمام تر سازشیں اسد الدین اوائیسی اکبر الدین اوائیسی مجلس اتحاد المنافقین کے اشارے پر ہو رہا ہے اور اس معاملے میں ایسے شخص کو آگے بڑھایا گیا جس کے پاس جس کے کالے کرتوت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اس شخص کے علاوہ کوئی اس معاملے میں آگے بڑھا ہی نہیں اس معاملے کے لیے میرے پاس ثبوت بھی ہیں گواہ بھی ہیں ایک ایسے شخص کو اس کے پیچھے لگایا گیا جس کے اپنے بچے اس کو چھوڑ کر چلے گئے چلے گئے اور یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ ممکن ہے کہ تمہارا جو بزنس ہے میں کیا بتاؤں ایسے الفاظ بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن ایسے بزنس میں وہ عورت اس کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے کہ کیا ممکن کی میری ایک بیٹی ہے کل کو تم اس کو بھی اپنے بزنس میں سعب دو اور مجھے بھی سعب دو اگر کوئی تمہیں تمہارے حساب سے بہتر بہتر کوئی کسٹمر ملے تو لہٰذا ایسا شخص اس میں آیا ہے جس کا کوئی نہ مذہب ہے نہ کوئی دھرم ہے اور نہ کوئی وقار ہے لہٰذا ہم تمام لوگ ہیڑا گروپ آپ کمپنیز کے اوپر ہو رہی مظلومیت اور سازشوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے آگے آئے اور یہ بات سمجھ لیں کہ اس معاملے کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ ایم آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کے لوگ ہیں کیونکہ ان کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمینیں کھچتی ہوئی دکھی اس لیے ان کو ایسا قدم اٹھانا پڑا ایسا قدم ان کو اس لیے اٹھانا پڑا کیونکہ ان کی روزی روٹی چین جانے والی تھی ان کے بلے کاموں کے کالے کرتودوں کے تمام کچھے چٹھے کھل جانے والے تھے اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے اس لیے انہوں نے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو گرفتار کروا دیا مرکزی سرکاروں سے مل کر کے میں ایک کے پیچھے ایک ثبوت دیتا جاؤں گا آپ لوگ اس بات کا یقین ہو جائے گا اور ماشاءاللہ آپ کو پہلے سے یقین ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ان تمام معاملات کا سرگناہ حسد الدین اوئیسی ہے کیونکہ اس کو آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ سے یہ خطرہ لاحق تھا کہ ان کے آنے کے بعد میرے تمام کاروبار تو تھپ ہوئی گئے ہیں میرے سودھی کاروبار تو تھپ ہوئی گئے ہیں میرے بلیک میلنگ کے میرے وصولی کے دھندے تو بند ہوئی گئے ہیں ہوئی رہے ہیں آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اس کے کوئی کام نہیں چلنے دے رہی ہیں لہذا سیاست جو گنڈا کر دی جو کالے کارنا میں یہ کر رہے ہیں اس پر بھی آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے حملہ کر دیا تھا سیاست میں قدم رکھ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارناٹا کا میں الیکشن کے وقت اسدتین آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ نے وہاں انٹری لی وہاں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اسدتین ویسی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگا تو ہیدر آباد نہیں گیا سیدھے دلی آیا دلی آ کر کے اپنے آقاوں سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ سر ہم نے دو ہزار چودہ میں آپ کی ایسی حکومت بنوائی ایسی حکومت بنوائی جیسی حکومت آج تک ہندوستان کی تعلقیم بنی ہی نہیں تو کیا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ میں صفحہ اسٹے سے مٹ جاؤں مجھے کرناٹا کا سے بھاگنا پڑا آئندہ آنے والے دنوں میں تلنگانہ میں الیکشن ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں ہار جاؤں وہاں پر یہ بات رکھی گئی کہ ٹھیک ہے دو ہزار انیس میں آپ میرا میں آپ کا اسی طرح سے سپورٹ کروں گا حسد الدین ویسی نے کہا کہ میں اسی طرح سے سپورٹ کروں گا جیسے کہ میں نے دو ہزار چودہ میں آپ کی حکومت بنوائنے کے لیے کیا تھا لہٰذا آپ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو کسی نہ کسی طرح سے روک دیجئے اور ان کو الیکشن نہ لڑنے دیجئے ان کو گرفتار کروا دیجئے تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا ہیلپ کرتے رہیں گے خیر یہاں سے انٹریکشن جاری ہوئے اب کیا ہونا چاہیے یہاں سے حکوم نامہ جاری ہوا وہاں کے تمام اہلکاروں کو وہاں کے تمام پولیس ان کے کارکنوں کو یہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ کو کسی نہ کسی طرح سے انہیں ان کا ہاتھ پر باد دو خیر وہی کیا گیا ان کے ایکاؤنٹ کو سیز کر دیا گیا یہ مئی سے مئی دوہزار اٹھارہ سے کارروائی شروع ہوئی ان کا ایکاؤنٹ سیز کر دیا گیا سیز کرنے کے بعد اس بلیک میلر کو پیچھے لگایا گیا کہ ایف آئی آر کرنے پر لوگوں کو اکسائے اکساتے اکساتے آخر کار انہیں کسی نے کوئی ایف آئی آر نہیں کیا انہیں کے لوگوں نے جو ابھی تین چار مہینے پہلے ہی ابھی پیسے انویسٹ کیے تھے اور اسی ساجس کے تحت کیے تھے انہوں نے ایف آئی آر کیا اور صرف ایف آئی آر پر ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صرف ایف آئی آر کو اگر کسی کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ ڈاکٹر نہورہ شیخ صاحبہ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہندوستان کی تاریخ میں صرف ایف آئی آر پر کسی کو گرفتار کیا گیا وہ آج تک ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے خیر ان کو گرفتار کر لیا جائے گیا ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا میں آپ کو ایک ایک کر کے کے مسالے دیتا جاؤں گا اس کی متعلق بھی بتاتے جاؤںگا کارنامے بھی بتاتے جاؤں گا کہ آپuctر ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کے پیچھے کس طرح س pale جنئے لوگ پڑھے ہوں ہیں آج آئیے 2008 میں 2008 میں اسدودین اور سی آنپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کے ساتھ کچھ کاموں میں شری pot ہے میں لیکن انکے غلط کے گلت گلت کے گلت کے گلت کے گلت میں وہ وجہ سے اسدودین اویسی کو ڈاکٹر نوہرہ شیخ نے لاغ مار دیا ان کو بھگا کر کے باہر کر دیا دو ہزار بارہ میں اسدودین اویسی نے مقدمہ دائر کیا اور کہا کہ یہ پوجی سکیم چلاتی ہیں اور مقدمہ دائر کر کے مقدمات لڑے گئے آخر کار عدالت نے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو کلین چر دیا آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے خوشیاں منائی اور ہیتے کے عزت کا سو کروڑ کا مقدمہ دائر کر دیا اسدودین اویسی پر اسی سو کروڑ کے مقدمے سے بچنے کے لیے ترہ ترے کی چالے چلتا رہا ترہ ترے سے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے کاموں پر دو دو گھنٹے ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں کھڑا کیا گیا اسی اسدودین اویسی کے کہنے پر یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحہ کہتا ہے یہ بہت بڑا مسلکی شدت پسند ہے مسلکی تہنشت گرد ہے آتنک واد ہے آتنک وادی ہے آتنک واد کو پھیلانے کا مجرم ہے ملک میں تمام لوگوں کو لڑانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے تمام ہندوستان میں مسلمان اور ہندو آپس میں لڑ جائیں اور کہتا ہے کہ دس منڈ کے لیے پولیس ہٹا دو اور ہم دیکھ لیں گے اس نالائق سے کوئی کہہ دے کہ دس میڈ میں تم دیکھ لوگے ہیدراباد میں تم دیکھ لوگے لیکن ان گاؤں میں جس میں ایک گھر دو گھر مسلمان کے ہیں وہاں تمہارے اببہ آئیں گے کھڑے ہو کرتے ان کو بچانے تم سب سے بڑے دہشت گرد ہو سدودین اویسی دہشت پھیلا رہے ہو تم تم مسلمانوں کے وجود کو ہندوستان سے نشت و نابود کر دینا چاہتے ہو اور یہ لوگ اپنے اخباروں کے ذریعہ اپنے گرگوں کے ذریعہ یہ خبریں چھپا رہے ہیں کہ آپا ڈاکٹر نہورہ شیخ صاحبہ کا ریلیشن جو ہے دہشت گردوں سے ہے آسدودین اویسی چھے ایسے دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث آئی ایس آئی ایس سے ملاحقہ دوجوانوں کا مقدمہ آسدودین اویسی دیکھ رہا ہے جن کے اوپر انزام ہے جن کو پایا گیا ہے دہشت گردی کے معاملات میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کا مقدمہ آسدودین اویسی دیکھ رہا ہے دہشت گرد کون ہوا دہشت گرد کا سپورٹر کون ہوا دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے آسدودین اویسی پھیلا رہا ہے ہر اسپیچ میں دہشت پھیلانے کے الفاظ بولے جاتے ہیں تاکہ ہندو مسلمان آپس میں لڑ کر کے ایک دوسرے کو ختم کر دے ایک دوسرے کو مروار ڈالے اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ دو ہزار انیس الیکشن سے پہلے دو ہزار انیس الیکشن سے پہلے اصدودین اویسی ایسے فساد کروائے گا ملک میں کہ مسلمانوں کا وہ بڑا نقصان ہوگا جو آج تک ہندوستان میں نہیں ہوئے دو ہزار انیس تاریخ لکھ لینا الیکشن سے قبل اصدودین اویسی ایسا کروائے گا لہٰذا میں اپنے آتا ہوں اپنے اصل معاملے کی طرف کہ آپ کا ڈاکٹر نوہرہ شیخ کو مسلکی شدت پسند کی وجہ سے بھی انہیں زدو قوب کیا گیا ڈاکٹر نوہرہ شیخ پہلے اہل توہید میں سے نہیں تھی اہل توہید اپنانے پر ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے مدرسے کو ان کے اسکولوں کو ان کے تمام تمام کاروبار کو ختم کر دینا چاہاں اس معاملے کے لئے مذاکرے ہوئے ڈیبیٹ ہوئے پولیس والوں کے سامنے ڈیبیٹ ہوئے کہ جو اس معاملے میں جیتے گا جو اپنی اپنے ثبوت رکھے گا وہ حق پر ہے لہٰذا ڈیبیٹ ہوا دونوں معاملے رات گیارہ بجے تک چلے آخر کار پولیس کو درمیان میں مداخلت کرنی پڑے اور پولیس نے کہا کہ ایسا ہے کہ جو جس مسئلک پر رہنا چاہے رہے ہم ان سب کو اختیار دیتے ہیں ہمیں اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لہٰذا اہلِ بیداد اور اہلِ توہید کا یہاں سے جنگ شروع ہوا وہاں سے ان لوگوں نے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ کے مدرسے کو چوٹ پہنچانا چاہا اس کو گرانے کے لیے ملک کے دوسرے غیر مسلم بھائیوں سے مل کر کے ان کے مدرسے کو گرانے دینا چاہا اس دن سے آج تک لہٰذا اہلِ توہید علماء کہتے ہیں کہ اہلِ توہید اور اہلِ شرک سے اصل معاملہ یہ ہے انہی کی دونوں کی لڑائی ہے لہٰذا وہ شہرنی جھکنے والی نہیں ہے وہ کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے بھا رہا بھا رہا یہ میسیج پہنچایا جا رہا ہے کہ آپا آپ آہ کمپرومائز کر لو آپ الیکشن میں نہ لڑو آپ الیکشن سے ہٹ کر کے جو کرنا چاہو کرو آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اور اسد الدین اویسی کی جنگ یہاں پر بھی ہے کہ اسد الدین اویسی بھی کالے زمینوں کا آہ خرید و فروخت کرتا ہے پبرستانوں پر وقف بورڈ پر مسجدوں کی زمینوں پر اور تمام طرح کے مسلم ریلیٹڈ زمینوں پر قبضہ کر کے اس کا کاروبار کرنا چاہتا ہے جس کے پاس ایک بھی کسٹمر نہیں آتے لیکن دوسری طرف آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ زمینوں کا کاروبار کرتی ہیں پلک جھپکتے میں ان کے کاروبار ہوتے ہیں اللہ ایک فرلو کرم سے یہاں بھی یہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ سے اس لیے چڑھتا ہے اس لیے ان کو زدو کوک کرتا ہے اس لیے ان کو مٹا دینا چاہتا ہے ان کی ہستی کو مٹا دینا چاہتا ہے ابا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے اہل توہید ہونے پر ہونے کے بعد ان کے کاروبار کو جو کی وہ سبزی مٹریریل کا دھوک کام کیا کرتے تھے ٹرک و ٹرک ادھر سے ادھر سپلائی ہوتا تھا اس کو جگہ جگہ رکوایا گیا جگہ جگہ کے نقصان پہنچا گیا جگہ جگہ اس کی توڑ پھوڑ کی گئی یہ ساتھ آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے ٹرک ہے آج کے وقت میں اگر اسد الدین اویسی کو کسی سے خطرہ ہے ملک میں اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تو وہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ سے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ ایک ایسی مسجد بنوارہی ہیں ایدر آباد میں اہل توہید کی ایک ایسی مسجد بنوارہی ہیں جو بلا شدت پسندی بلا مسئل کی اختلافات کے ہر کوئی اس میں نماز ادا کر سکے ایسی مسجد بنوارہی ہیں جو ہندوستان کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہوگی دوسری طرف ان کے کالے کرتوت ان کے بلیک میلنگ کے کام ان کے دکانوں میں گھوز کر کے زبردستی کپڑے اٹھا کر کے لے آنے کے بعد اور یہ کہہ دیتے ہیں حضرت الدین OSE اور MIM کے لوگ کی ہم MIM کے لوگ ہیں لہٰذا ہمارے ایک ایک آنٹ میں لکھ لیجئے ایسے کالے کرتوت کرنے والے ایک اہل توہید اہل ایسے لوگوں سے کیسے وہ مطمئن ہو سکتے ہیں انہیں ہر حالت میں آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ نے ایک ایسا میڈیکل ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ ہر میدان میں اس کو پیچھے چھوڑتی جا رہی ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کی MIM سے متاثرہ افراد متاثرہ خاتین اگر کسی کے پاس سہارے کے لئے دورتی ہیں وہ تو وہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ ہے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ MIM سے متاثرہ ملک میں کسی چیز سے بھی متاثرہ لوگوں کو بلا کسی تفریق ملت و مذہب بلا کسی تفریق ملت مسلک مسلکی اختلاف کے وہ مدد دیتی ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو تو یہ MIM والوکوں نہ پسند ہوتا ہے ایسے چوبیس معامل ہیں جس میں MIM کے لوگ شامل ہیں آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے ان کو ہلپ دیا ہوا ہے وکیل دیا ہوا ہے اور ان کو پروٹیکشن دیا ہوا ہے ان کو یہ کیسے پسند آ سکتا ہے کہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ ان لوگوں کو راہد دے رہی ہیں جن کو یہ ستا رہے ہیں جن کو یہ زدوپوک کر رہے ہیں ابھی آزان پبلک سکول کا معاملہ دیکھ لیچے چار سالہ بچی چار سالہ بچی کو ریپ کرنے والا جیلانی جیلانی کو پروٹیکشن دینے والا کون تھا MIM کے لوگ تھے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والے لوگ کون تھے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے مدد سے اس مقدموں کو لیکن MIM معلوم نے اس کو دبا دیا میڈیکل کالیج کی بات چل رہی تھی آئی ٹی کالیج چل رہا ہے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کا سب سے بڑی بات آ جائیے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ بلا سودی کاروبار کرتی ہیں لوگوں کے پیسے انویسٹمنٹ کر کے ان کو ان کے پروفٹ دیتے ہیں ان کے اصل رقم رکھنے کے باوجود رہنے کے باوجود دوسری طرف سودی کاروبار کرتا ہے MIM اور اس کا خواب ہے کی تلنگانہ اور اندرہ پردیس کے تمام بڑے شہروں میں اس کے بینک برانچز ہوں آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کا جو انویسٹمنٹ پوری دنیا سے آدھا ہے تو آدھا صرف اور صرف حیدر آباد تلنگانہ اور اندرہ پردیس سے ہے یہاں ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی کمپنی میں لگے ہوئی ہے پیسے ہمارے بینک میں سودی کاروبار میں لگے ہوتے تو آج ہمارے ہر شہر میں برانچز ہوتے اور ہمارے بینک ہوتے سودی کاروبار لہذا آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی ہونے کی وجہ سے یہ چیز ان کی پوری نہیں ہو پا رہے ان کی یہ منشاہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے لہذا ان لوگوں نے کمپنی پر آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ پر ہمیشہ ہمیشہ حملہ کیا اور ان کو چاہے کی ہر طرح سے نیستو نابود کر دیں وہ پیسے جب نکلیں گے تو آ کر کے داروسلام بینک میں لگے گے اور داروسلام بینک سودی کاروبار کرتے ہوئے ہر شہر میں اپنا برانچ قائم کرے گا اس لیے امائیم آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ پر حملہ آور ہو رہا ہے امائیم حملہ آور آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ پر اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک طرف ان کے کالے کرتوت ہیں امائیم حملہ کے اور ایک طرف آبا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی خدمات ہیں خدمت خلق ہے آبا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے جب لانچ کیا اپنی سیاسی پارٹری کو لانچ کیا اس وقت یہ ابلیس ایسے رویا جیسے جنت سے نکالے جانے کے بعد ابلیس مربود رویا تھا اس نے وہی سے جال بچھانا شروع کر دیا اور میسیج بھیجنا شروع کر دیا کہ میڈم آپ سیاسی پارٹی مت قائم کرو سیاسی پارٹی مت بناو ورنہ ہم نیستو نابود ہو جائیں گے ہمارے ساتھ مل کر کے کام کرو لیکن وہ شیرنی دبنے والی جھکنے والی اور کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے خاص طور سے ظلم اور شرکو بیداد کے خلاف وہ جھکنے والی نہیں ہے اس نے کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے کہا ہم آپ کو گریفتار کروا دیں گے آپا ڈاکٹر نورا شیخ صاحبہ نے کہا گریفتار نہیں کرو تو مروائے ڈالو ہمیں ہمیں اس کی فکر نہیں ہے ڈپارٹمنٹ سے فون کیے گئے ڈپارٹمنٹ سے زور ڈلوائے گئے لیکن آپا ڈاکٹر نورا شیخ صاحبہ نے کہا نہیں انہوں نے کہا آپ کچھ دنوں کے لیے جب تک الیکشن توہزار انہیس ختم نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے بیدیش چلی جاؤ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپا ڈاکٹر نورا شیخ صاحبہ نے کہا آپ جو کرنا کر لو ہم یہی رہیں گے آپ گریفتار کرنا کر لو آپ اکاؤنٹ تصیز کیے ہوئے ہو جو کرنا کر لو ہم یہی رہیں گے ہم کانونی کر رہو ہیں لڑا رہیں گے خیر یہ چیزیں ہو رہی ہیں لہٰذا ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہو یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں بھائیو اور بہنو یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو آپ سب لوگوں کے سامنے موٹی عام پر ہیں آپ کو پہلے بھی ہم نے بتایا ہے آج بھی بتا رہے ہیں کہ لڑائی اگر ہے تو کسی کالے کالے انسان سے نہیں ہے کسی بھی بد کردار انسان سے نہیں ہے جس کے اوپر جس کے ماں کی جس کے باپ کی جس بیوی کی جس کے بچی کی جس کے بیٹے کی بدعائیں ہیں اس سے ان کی لڑائیاں نہیں ہیں لڑائیاں ہیں تو امائیم آل انڈیا مجلس اتحاد المنافضین کے لوگوں سے ہیں کیونکہ ان کے کالے کرتوت ان کے مسلمانوں کو نیست نابوت کردینے کے سازش مسلمانوں میں مسلمانوں کے ملک میں وقار کو ختم کردینے کی چانے ان کی ان کو آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ چلنے دینے والی نہیں تھی ملک میں مسلمانوں کا وقار بڑھے مسلمان روزگار پائے مسلمان باعثت زندگی جیئے مسلمان اور ہندو ملک کے تمام مذہب کے لوگ آپس میں بھائی چاری صاحبہ ایسا چاہتی تھی لیکن امائیم کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ لڑ جائے مر جائے کٹ جائے برباد ہو جائے نیست نابوت ہو جائے ملک کے ملک کا ایک بار پھر تقسیم ہو جائے یہ لوگ اس راستے پر کام کرتے ہیں آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کہتی ہیں کہ نئی ملک ہمارا ہے ہم سب لوگ ملک کے لوگ ہیں ہم لوگ آپس میں مل جل کر کے رہیں گے ہم لوگ بھائی چارے سے رہیں گے ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے آپس میں اختلاف کر کے نہیں رہیں گے ملک کے بارشندوں کے ساتھ ہم مل کر کے رہیں گے اس لیے آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ کام کر رہی ہیں لہٰذا ان لوگوں کو ان شیطانوں کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے کہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ ایک بہتر میسج کے ساتھ مقبولیت کے ایک ایک سیڈی قدم چڑھتے ہوئے چلی جا رہی ہیں اور یہ لوگ ایک اپنی بد کرداری بدنیتی بلیک میلنگ کی وجہ سے ایک ایک سیڈی نیچے چلے جا رہے ہیں ایم آئی ایم کے لوگ لہٰذا یہاں حق اور باطل کی لڑائی اس طرح سے ہے کہ ایم آئی ایم کالے کرتود کرنے والے لوگ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو کسی طرح سے اولے دن سے پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو بلیک میل کر رہے ہیں انہیں گرفتار کروانے ہیں انہیں زدوکوب کر رہے ہیں انہیں انہیں کمپرومائز کرنے پر اخصار ہیں لہذا آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ ان تمام بد کردار لوگوں سے ان تمام لوگوں سے کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے ہماری لڑائی ہیرا گروپ آف کمپنیز کی لڑائی ہیرا گروپ کے تمام انویسٹرز کی لڑائی اگر ہے تو وہ اسد الدین او ایسی اور ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے درمیان ہیں ایم آئی ایم اور ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے حق اور باطل کے ساتھ ہیں اپنے ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ حق پر ہیں اور ایم آئی ایم کے لوگ مجلس اتحاد المنافقین کے لوگ یہ باطل باطل لوگ ہیں انشاءاللہ باطل کو سرنگو ہونا ہی ہے اس شیر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ ہو نومید نومید زوال علم و عرفہ ہے امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں نہیں تیرہ نشیمن پسر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرہ نشیمن پسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اور تمام انیویسٹر بھائیوں خصوصاً خصوصاً سپورٹ میں کھڑے ہوئے اور تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والے بھائیوں کے لیے یہ شیر پیش کرتا ہوں کہ حقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ